سکن کا آئل جب پوزز میں جمع ہو جاتا ہے تو کیل محاسوں کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے جو کہ بہت ہی بدنما لگتے ہیں ہمارے سکن پر اسی پرسن تک پیمپلز ایک نیس جو ہوتی ہیں وہ ٹین ایجرز میں بائی جاتے ہیں اور اس کا ریزن صرف اور صرف ہماری ایرگولر ڈائیلٹ ہوتی ہے جنگ فوڈ ہوتا ہے اور جو ہم آئل میں فرائی کیوی چیزیں کھاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سکن پر کیل محاسے آ جاتے ہیں آئیے میں آج آپ کو ایک ماسک بتاؤں گی جسے ہم کیل محاسوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں دارچینی ہمارے سکن کے کیل محاسوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے دارچینی میں انٹی بیکٹریل پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے سکن پر جو بریکٹریل ہوتے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرتی ہیں سینیمم ہامفل بیکٹریلیہ سے فائٹ کرتا ہے اور ایکنی سے بچاتا ہے رائز فلور ہمارے سکن کو برائٹن کرتا ہے رائز فلور میں وائٹمین ڈیپ کی بہت اچھی سورس ہوتا ہے جو ہمارے ڈائیڈ سکن سیلز کا خاتمہ کر کے فریڈ سیلز پیدا کرتا ہے رائز فلور ایکنی کو ہیل کرتا ہے ریڈنیس اچھنگ ریموو کرتا ہے اور ہمارے سکن کو بہت زیادہ برائٹن ٹائٹن اور شائننگ بناتا ہے یوگرٹ جو ہے زنگ کی بہت بڑی سورس ہوتی ہے وہ ہمارے سکن سے سویلنگ ریڈنیس کو دور کرتا ہے اور ہماری سکن میں جو اے انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے ایکنی سے محفوظ رکھتا ہے اور ہمارے سکن کو شائنی اور گلوئنگ بناتا ہے سینلیما ماوس بنانے کے لیے ہمیں دن تیزو کی ضرورت ہوگی اس میں دارچینی رائز فلور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی یوگرٹ ہم ایک ساف کا ٹوری لے لیں گے اور اس میں رائز فلور اٹ کر لیں گے تقریباً ایک چمچ اس کے علاوہ دو چمچ چھوٹیں ہم اس میں دارچینی سینلیما میٹ کر لیں گے یاد رہے سینلیما پاوڈر کی شکل میں ہونا بہت لازمی ہے اب ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں یوگرٹ ایٹ کر لیں گے تقریباً ڈیڑھ چمچ اور اب اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بہت زیادہ تھیک ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے سکن پر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جزب ہو جائے یہ اس طرح کا ایک بیسٹ بن جائے گا یہ بہت زیادہ تھیک ہوتا ہے اب ہم کسی بروش کی مدد سے ہم اپنی سکن پر اس کو لگا لیں گے ٹرائے ہونے پہ اس کو ہلکی سے ہاتھوں سے ٹرائے ہونے پیسٹ بہت زیادہ